اسلام علیکم دوستو اپنے ویٹ کو کم کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ بہت سے دوست ایسی بھی ہیں جو اپنے ویٹ کو برہانا چاہتے ہیں ایک خوبصورت اور سڈول جسم چاہتے ہیں اس طرح کی ٹپ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں جس کا استعمال کر کے آپ اپنے جسم کو بہت زیادہ خوبصورت سڈول اور صحت مند بھی بنا سکتے ہیں یہ ان بچوں کے لئے بھی افیکٹیو ہے اس کو ہر ایج کے مطلب استعمال کر سکتے ہیں آپ بچوں کے لئے بھی یہ بچوں کا جسم خوبصورت بنانے کے لئے اگر بچے بہت زیادہ ویک ہیں ان کے لئے بھی آپ اس طرح یہ والی ریمیڈی کو یوز کر سکتے ہیں تو آئیے آغاز کرتے ہیں اپنی ریمیڈی کا فرسٹ افول جو ہمیں یوز کرنا ہے سب سے پہلے تو ہمیں ایک ادر کلین بول لے لینا ہے اس بول کے اندر کیا انگیڈنٹ جائے گا لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ریکویٹس کروں گی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تمام اپنیٹس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے پانے لک کے لئے اور جن میرے دوستوں نے ایسا کر لیا ہے میں دل کی گہرائیوں سے ان کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں تو آئیے آغاز کرتے ہیں فرنگز سب سے پہلے جو چیز ہمیں لینی ہے وہ میرے پاس ہے بنانا پیسٹ جی ہاں دوستوں میں نے ایک عدد بنانا کو لے لیا ہے اور اس کو میں نے تھوڑا سا میش کر لیا ہے اور اس بنانا کے اندر جو انگلیڈن میں ایڈ کرنے والی ہوں فرنگز وہ ہے میرے پاس کشمش یعنی کہ مجھے میوے کا استعمال کرنا ہے آپ میں کشمش لے لیجئے اور اس کے چھے دانے آپ ڈال لیجئے اور آہستہ آہستہ دن با دن جب ہم اس کو استعمال کرتے جائیں گے تو ہم اس کی مقدار جو ہے وہ بڑھاتے جائیں گے چھے دانے جو ہیں ہم نے کشمش کے اپنے اس بنانا ون بنانا میں یعنی ایک کلے کے پیسٹ میں ہم نے چھے دانے جو ہیں کشمش کے وہ ڈال لیے ہیں اب اس کے اندر نیکسٹ یہ جو چیز مجھے ایڈ کرنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میری اس پلیٹ کے اندر جو ہے یہ کچھ آلمینڈ ہیں یعنی بادام ہیں اور کچھ کشمش ہیں اور کچھ میں نے بادام کا پاورڈر جو ہے وہ ریڈی کیا ہے یہ بادام ہم نے یوز نہیں کرنے بلکہ میں نے اس کا پاورڈر یوز کرنا ہے اور اس کو بھی میں نے اس کے اندر جو ہے وہ ڈال دینا ہے فرسٹ میں جو ہم فرسٹ ڈے ایڈ کریں گے اس کی ہم اتنی ہی کوئنٹیٹی لیں گے یعنی ایک چمچ بھر کے جو ہے وہ ٹیبل سپون میں نے بادام کا پاورڈر کا ڈال لیا ہے اور چھے دانے میں نے کشمش کے ڈال لیا ہے اور ایک ادد میں نے کیل لالے لیا ہے ان تمام چیزوں کو آپ اچھے سے مکس کر لیجئے فرینڈز اس کا استعمال آپ دن دوپہر میں کریں گے نائٹ میں نہیں کریں گے نہ ہی مارننگ میں کریں گے دوپہر کے ٹائم بچے کو دیں گے یا کوئی بڑا بھی یوز کرے گا تو یہ ایفیکٹیبل زیادہ ہوگا دوستو اب آپ نے اس کو سپون کی مدد سے بہت مزے کے ساتھ کھا لینا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ نے ایک گلاس دودھ نیم گرم لینا ہے اس کو کھانے کے بعد یا اس کے کھانے کے دورانیے میں بھی آپ ساتھ ساتھ دودھ کا استعمال کر سکتے ہیں فرینڈز یہ بہت زیادہ ایفیکٹیو گرمیڈی ہے آپ کے جسم کو بہت زیادہ سڈول اور خوبصورت بنانے کے لیے اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ آپ کے جسم کو خوبصورت بھی بنائے گی یعنی آپ کے جسم کے اوپر چربی آئے گی آپ کا جسم جو ہے بہت خوبصورت ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کا مائنڈ لیول جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھے گا کیونکہ اس کے اندر ہم نے شامل کیا ہے آلمنٹ یعنی بادام جو ہے یہ آپ کے حافظے کو بہت زیادہ تیز کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ اس کے اندر ایک چھٹکی مزید اپنے ذہن کو بھی تیز کرنے کے لیے نظر کو تیز کرنے کے لیے اگر آپ اس کے اندر ایک چھٹکی بلیک پیپر یعنی کالی مرچ پیسی ہوئی ڈال لیں تو کیا ہی بات ہے ویسے میں نے نہیں ڈالی بچوں کے لیے تو یہ بہت زبردست ذائقہ ہے بڑے اگر اس میں بلیک پیپر یوز کر لیں تو کیا بات ہے آپ یہ ضرور یوز کیجئے گا آپ کے جسم کو خوبصورت بنانے کے ساتھ یہ آپ کے حافظے کو تیز کرے گا اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کے نظر میں بہت زیادہ بہت زیادہ افیکٹ ہوگا یعنی آپ کے نظر بہت زیادہ تیز ہوگی تو دوستو امید کرتی ہوں آج کی خوبصورت جسم بنانے کے لیے جو ریمڈی میں نے آپ کو دی ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اس کو دوستو میں شیئر کیجئے گا لائک کے بٹن کے پر کلک کر دیجئے گا کل ملوں گے اپنے دوستو کے ساتھ ایک نہیرہ مڈی کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ